اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں امید ہے آپ سب خیر کردی ایسے ہوں گے میں ہوں آپ کا خوز فلک شیئر کیسرانی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کرپٹو گینگ پاکستان دوستو آج میں آپ کو بیٹ کوئن کے اپ ڈیٹ دوں گا اور آپ کو بتاؤں گا کون سے کوئن پمپ کریں گے تو انشاءاللہ اس ویڈیو کو انڈ تک دیکھئے گا سب سے پہلے میں آپ تمام دوستوں کو فیل کوئن کا بتاؤں گا فیل کوئن کے بعد آپ دوستوں کو ایک اور کوئن ہے ایک دوست کافی دنوں سے کمنٹ کر رہا ہے اس کو میں بتا بھی رہا ہوں بٹ اس کو یاد نہیں آرہا تو میں کوشش کروں گا تمام کوئن جو بھی ہیں آپ دوستوں کے ان کی اپ ڈیٹ کر دوں سب سے پہلے میں فیل کے آج اپ ڈیٹ کرتا ہوں اور کمنٹ سیکشن میں دیکھ لیتا ہوں کہ بھئی کس کا کون سا کوئن ہے کیونکہ کوئن تو کافی زیادہ ہوتے ہیں جن کی اپ ڈیٹ میرے پاس نہیں ہوتی سب سے پہلے ہم فیل کوئن کو دیکھ رہے ہیں کہ نیکس ٹو ویکس میں یہ کیا پامپ کر سکتا ہے یا ڈامپ کر سکتا ہے تو آج جو اس کوئن کی میں اپ ڈیٹ کروں گا انشاءاللہ یہ آپ کے لئے کافی زیادہ پرفیکٹ ہونی ہوگی تو سب سے پہلے میں وان ویک کی کینڈل کروں گا وان ویک کی کینڈل یہ بتا رہی ہے کہ یہ ابھی پامپ کرے گا بٹ تھوڑا تھوڑا سلو سلو کیونکہ یہ بہت جل سیون ڈال تک جانے والا ہے نیکس ٹو ویکس میں تھری ڈے کی کینڈل کیا کہہ رہی ہیں تھری ڈے کی کینڈل یہ بتا رہی ہیں کہ یہ آپ پامپ کرے گا نیکسٹ سنڈے سے تک اس نے سیون ڈال کرس کر لینا کیونکہ اس میں بیگ ایچیپمنٹ آ رہی ہیں تو انشاءاللہ یہ سیون ڈال تک چلا جائے گا تو امید کرتا ہوں میری کوشش بھی یہی رہی ہے کہ ہمیشہ سے آپ کو اس طرح سے پڑھا ہوں کہ کینڈل لیڈنگ جس سے آپ کا کافی زیادہ فائدہ ہو وانڈے کی کینڈل یہ بتا رہی ہیں کہ بھئی اس وقت سیلر اور بیر دونوں برابر ہیں تو تھوڑا سا یہ ڈیپ کر سکتا ہے بٹ میں آج کے دن اس کو ڈیپ سمجھتا ہوں باقی اس میں کوئی ڈیپ کے چانسز خاص نہیں ہیں تو اب میں چلتا ہوں بی ٹی سی کے اپ ڈیٹ کی طرف اور بی ٹی سی کے اپ ڈیٹ سے پہلے ایک اور کمنٹ آیا ہوا تھا سی ایف ایکس کوئن کوئی تھا شاید سی ایف ایکس دیکھتے ہیں بھئی یہ ایک آنسا کوئن ہے تو سی ایف ایکس کوئن دیکھتے ہیں اس کی اپ ڈیٹ پھر دے دیتا ہوں آپ تمام دوستوں کو سی ایف ایکس کوئن نے تھوڑا سا پمپ کیا تھا اور اس کے بعد یہ مسلسل گراوٹ کا شکار ہے بٹ اس کی میں بھی ون وی کی کینڈل ریڈنگ کر لوں گا اور اس بیسس بھی میں آپ کو انیلائیسز کر دوں گا کہ بھئی اس کوئن نے کیسا پمپ کرنا ہے تو ون وی کی کینڈل کے مطابق اس نے پمپ کیا اور مزید کیا یہ پمپ کر سکتا ہے تو سب سے پہلے میں اس کی انفو دیکھتا ہوں مارکیٹ کیپ دیکھتا ہوں سرکولیشن سپلی دیکھتا ہوں ٹوٹل سپلی دیکھتا ہوں تو اس وقت جو اس کی سرکولیشن سپلی ہے یا مارکیٹ کیپ ہے اس کی بیسس بھی میں اس کا انیلائیسز کر رہا ہوں اگر بیٹ کوئن بہت زیادہ پمپ کرتا ہے تو یہ اوپر جائے گا نہیں تو اس کوئن نے نیچے ہی آنا ہے تو دوستو آپ اگر کسی بھی کوئن میں انویسٹ کریں تو اس کی مارکیٹ کیپ کو بھی لازمی دیکھئے سرکولیشن سپلی کو دیکھئے میکسیمم سپلی کو دیکھئے ٹوٹل سپلی کو دیکھئے تب جا کے آپ کسی کوئن میں انویسٹ کیا کریں نہیں تو کبھی بھی نہ کریں تو اب میں بیٹ کوئن کے اپ ڈیٹ دے دیتا ہوں تمام دوستوں کو اور اس کے بعد ایسل پی کے اپ ڈیٹ کر دوں گا تاکہ آپ تمام دوستوں کو اس چیز سے اندازہ ہو جائے کہ آپ کرپٹو مارکیٹ سے کس طرح سے آنے کر رہے ہیں وان ویک کی کینڈل کے مطابق میں نے آپ کو کل کے دن بتا دیا تھا کہ بیٹ کوئن تھوڑا سا نیچے آئے گا اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ بھئی نیکسٹ کینڈل ریڈن کے ذریعے کہ بھئی آیا آپ کرپٹو مارکیٹ میں رہیں یا نہ رہیں نیکسٹ دے کے لیے تو وان ویک کی بہتر ہے کینڈل اور آپ بتا رہے ہیں کہ بھئی نیکسٹ ویک ہم اچھا بوست کر سکتے ہیں تھری ڈے کی کینڈل کیا کہہ رہی ہیں اس وقت تو اس وقت تھری ڈے کی کینڈل یہ بتا رہے ہیں تھوڑی سی مارکیٹ ٹوئنٹی ٹو کے تک جا سکتی ہے اس کے بعد ایک اچھا تکڑا بوست انشاءاللہ ہوگا کیونکہ اس وقت بھئیر کی تعداد کافی زیادہ ہے تو نیکسٹ ویکس میں انشاءاللہ ایک اچھا خاصا بیرز کا رسپونس آنے والا ہے جس کے بیسز پہ میں انیلائیسز کر رہا ہوں کہ ہم ٹوئنٹی فائیو کے ایزلی کراس کر کے تھارٹی کے پہ چلے جائیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویکس میں تو وانڈے کی کینڈل کیا بتا رہی ہیں تو آج کے دن بھی بٹکوئن یہی بتا رہا ہے کہ ہم شاید ٹوئنٹی ٹو کے تک ایک بار جائیں ٹوئنٹی ٹو آٹھ سو تک چلے جائیں یا اس سے تھوڑا سا نیچے آ جائیں اس کے بعد اس نے پومپ کرنا ہو سکتا ہے آج شام تک بھی ہم مارکیٹ کے ٹوئنٹی فائیو کے پہ ہوں انشاءاللہ تو یہ تمام دوستوں کو اپ ڈیٹ کرنے کا مقصد تھا اور بتانے کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ کرپٹو میں جب بھی آئیں تھوڑا سا آپ کے لئے پروفٹ ہو جائے ایٹ آور کی کینڈل آپ لوگوں کے حق میں نہیں ہیں ابھی تک بٹ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا مزید نیکسٹ ویڈیو میں اپ ڈیٹ کر دوں گا تو سکس آور کی کینڈل بھی وہی بتا رہی ہیں جو انیلائیسز میں نے ابھی آپ کے سامنے کی ہیں ٹو آور کی کینڈل کیا کہہ رہی ہیں ٹو آور میں کیا ہم پمپ کر رہے ہیں تو اس بیسز پہ بھی انیلائیسز ہوگا اور ٹو آور کی کینڈل ابھی تک ہمارے حق میں نہیں بنی تو دعا کرتا ہوں دعا گوں کہ انشاءاللہ نیکسٹ جو کینڈل بنے وہ ہمارے حق میں ہی بی ٹی سی کی بان جائیں بٹ ابھی تک وہ والا چیز نظر نہیں آ رہا ایس ایل پی کے اپ ڈیٹ کرنے والا ہوں اور میں بتاؤں گا کہ ایس ایل پی آپ کو کافی دنوں سے بتا رہا ہوں کہ بھئی یہ پمپ کرے گا پمپ کرے گا اور الحمدللہ اگر مارک کی نیچے بھی جا رہی ہے تو بٹ جو ہمارے انیلائیسز ہیں اس کی بیسز پہ ایس ایل پی اوپر کی طرف ہی جا رہا ہے تو وان ویک کی کینڈل کو دیکھتے ہوئے ابھی بھی میں آپ کو بتا دوں ایس ایل پی اوپر جائے گا اور کافی تگڑا اوپر جائے گا اور اس نے ٹو ہنڈرے پرسنٹ یا ٹو تھوزنڈ پرسنٹ بھی پمپ کر سکتا ہے کیونکہ اس کی جو انیلائیسز بیسز ہیں اس کے مطابق اس نے کافی زیادہ پمپ کرنا ہے اور یہ پمپ ایسا پمپ نہیں ہوگا جو آپ کے مینڈ میں آئے تری ڈے کی کینڈل دیکھتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ایس ایل پی کتنا بوسٹ لگا سکتا ہے ایس ایل پی کو ابھی بھی اگر آپ لانگ ٹرم کے لئے ہولڈ رکھنا چاہتے ہیں تو راکھ سکتے ہیں بیسٹ کوئن ہے اس وقت اس میں سیلر اوپر کی اداد بھی برابر ہو چکی ہے مارکیٹ کیپ میں بھی اچھا خاصا مارکیٹ کیپ ہو چکا ہے سرکولیشن سپلائی ٹوٹلی آ ہو چکی ہے میکسیمم سپلائی شو نہیں ہو رہی بات ٹوٹل سپلائی بھی انہوں نے اپنی مارکیٹ میں دے دیا ہے تو اس کے بیسز پہ میں دیکھتے ہوئے آپ کو جو تجہیہ کر رہا ہوں یہ بہت جلد ایک اچھا بوسٹ لگائے گا سی ٹی ایس ای کوئن کے متعلق میں نے آپ کو بتایا تھا یہ میرا وان ڈالر پروجیکٹ کا حصہ ہے اور میں آپ کو بتا دوں ابھی بھی اس کی کینڈل الحمدللہ بیسٹ بن رہی ہے اور وان ویک کی کینڈل کے بیسز پہ اس نے ایک تگڑا پامپ لگانا ہے اور یہ پامپ ایسا پامپ نہیں ہوگا